اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین میں آپ کا بھائی زہاق تنویر آپ سب کا اس لائی ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں کرونا کے بعد جو ہے آج میں باہر نکلا ہوں پندرہ دن کے بعد جو ہے دھوپ دیکھی ہے پندرہ دن کے بعد تقریبا جمعہ کی نماز بھی آج پڑھا ہوں تو پندرہ دن تک تقریبا ہوم کارنٹائن تھا اور مجھے اور میری پوری فیملی کو کرونا ہوا تھا تو حالانکہ میں جو ہے فائزر کا جو ہے ویکسین میں نے لیا تھا رمضان میں اس کے باوجود بھی جو ہے مجھے کرونا ہوا ہے تو میرا جو ایکسپیڈینس رہا ہے کرونا کو لے کر اور اس کے علاوہ جو ہے چند سجیشنز جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ مند رہیں گے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ یہ جمعہ نہیں بلکہ پندرہ دن پہلے والا جو جمعہ تھا تب جو ہے مجھے کوئی سمٹمز تو نہیں تھے بلکہ میری وائف کو جو ہے نہ ہلکے سے سمٹمز تھے سردرد وغیرہ تو ہم لوگ جو ہے ہم نے کرونا کا یہاں پر ٹیسٹ کروایا تو ہمارے یہاں دمام میں جو ہے ڈرائیف تھرو والا ٹیسٹ ہے اور فری میں ہوتا ہے یہاں پر جو ہے حلق میں جو ہے وہ سواپ کر کے لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو میسیج آتا ہے اگر آپ انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک ایپ ہوتا ہے توقع نہ تو توقع نہ پہ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ انفیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں تو برحال ہم لوگوں نے ٹیسٹ سنڈے کی دن کیونکہ ہم کو اپوائنمنٹ سنڈے کا ملا تھا صبح کا تو ہم نے کرویا شام تک ریپورٹ آئی کہ آپ انفیکٹڈ ہیں پندرہ دن تک جو ہے آپ گھر سے نہیں نکلے گا ویسے تو وہ لوگ دس دن بولتے ہیں مگر یہ کہا جاتا ہے کہ پندرہ دن تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے تو پندرہ دن تک ہم گھر پہ ہی تھے اور سیلف کارنٹائن تھے اور گھر سے ہی جو ہے میں کام کر رہا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دو دن تک مجھے کوئی سیمٹمز تو نظر نہیں آئے بلکہ جو ہے سنڈے ہم نے ٹیسٹ کروایا منڈے منڈے رات تک بھی میرے اندر حمدلہ کوئی سیمٹمز نہیں تھے مگر منڈے رات کو جو ہے بخار شروع ہوا تو ہر بارہ گھنٹے کے سائیکل پہ مجھے بخار آتا تھا تو پہلا کام میں نے یہ کیا اور میں بھی آپ لوگوں کو یہی سیجیشن دیتا ہوں کہ پہلا کام دو کام آپ کو کرنے ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو اگر ویکسین مل رہی ہے تو پہلی فرصت میں ویکسین لے لیجئے ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں بعد میں آتا ہوں ویکسین لینا ہے نہیں لینا ہے کانسپیریسی ہے کیا ہے یہ سب دوسرا کام یہ ہے کہ یہاں پہ جو منسٹری آف ہیلتھ ہوتی ہے تو منسٹری آف ہیلتھ کہیں کی بھی کوئی بھی کنٹری میں اب انڈیا میں پاکستان میں سعودی عرب میں دوبئی میں یا بہرین میں کہیں بھی ہیں تو آپ پہلی فرصت میں منسٹری آف ہیلتھ کو جا کے ریپورٹ کر دیجئے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم منسٹری آف ہیلتھ پہ جا کے ریپورٹ کر دیں گے تو پھر وہ پندرہ بیج دن ہم کو گھر پہ بیٹھا دیں گے خامہ خاکے جو نخوری ہو جائے گی تو ایسا نہ سوچیں کہ بھائی آپ کو پندرہ بیج دن گھر پہ بیٹھ جانا ہی ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ اگر جا کر منسٹری آف ہیلتھ پہ ریپورٹ کر دیتے ہیں تو پہلا کام میں نے کیا کیا مجھے جیسے انفیکٹڈ میرے توقعنا میں آ گیا آتے ہی میں اس دن تو میرے کوئی سمٹمز نہیں تھے دوسرے دن میں یہاں پہ مینسٹری آف ہیلتھ کا کلینک ہوتا ہے میرے گھر کے پاس ہی ہے وہ تو وہاں پہ گیا اور جا کر میں نے جو ہے ریپورٹ کروا دیا میں نے اپنا ریپورٹ کروایا میری وائف کا ریپورٹ کروایا دونوں بچوں کا ریپورٹ کروایا اور دو بچے تھے ان کے اندر کوئی سمٹم نہیں تھی تو ان کو مینے ریپورٹ نہیں کروایا تھا تو ریپورٹ کروانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دیریکٹری میں اور ان کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ آپ انفیکٹڈ ہیں اس کے بعد وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا پھر جو ہے آپ کی ٹرائیولنگ ہو گئی یا پھر آپ کے جو ڈوزز ہیں ویکسینیشن کے یہ پھر طے ہوتے ہیں کہ بھئے آپ کو ایک ڈوز لگانا ہے کہ پھر دو ڈوز لگانا ہے تو اگر آپ ایک ڈوز دیں میں فائزر کا ایک ڈوز میں نے رمضان میں لیا تھا تو پھر جو ہے جب سے کورونا ہوا کورونا جیسا ختم ہوا الحمدللہ ہوتے ہی پھر توقع نہ پہ یہ اپ ڈیٹ ہو گیا کہ ایمیون ایمیون یعنی کہ اب مجھے کوئی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے دو ڈوز میرے ختم ہو گئے تو بیسکلی ویکسین میں ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر آہ کورونا اپ ڈیٹ کرتے ہیں لیکن کہ کورونا آپ کی باڈی کو ٹرین کرتے ہیں وہ لوگ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹسٹ مائچ ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ لوگ جو ہے ناپ ڈیٹ کرتی ہے اور آپ کی باڈی کو فائٹ کرنے کے لئے لوگ ٹرین کر دیتے ہیں جب اصل میں کرونا آتا ہے تو پھر اس ٹائم پر جو ہے آپ کی باڈی ٹھیک تھا جو ہےго reconstruct کرتی ہے اب لوگ کہہ رہے تے مجھے کہ بھئی آپ فائزر لیے اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو کورونا ہوا تو پھر ویکسین کا فائدہ کیا ہوا تو ویکسین دینے والوں نے ویکسین بنانے والوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ آپ کو کورونا ہو گئی نہیں ایسی بات نہیں ہے کورونا ہوگا ٹھیک ہے مگر اس کے جو اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے نا منیمائز رہیں گے تھوڑا سا حلکے رہیں گے آپ کے اوپر اب میرے کیس میں کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایک دوسرے دن کے بعد جو ہے مجھے بارہ گھنٹے والی جو سائیکل شروع بھی بخار کی تو یہاں پہ جب منسٹری آف ہیلت پہ میں نے ریپورٹ کیا تو ان لوگوں نے فری میں میڈیسنز دیئے وائٹیمین کی گولیاں دی اور الحمدللہ تقریباً جو چیزیں ضرورت کی ہیں نیزل سپری وغیرہ سب انہوں نے دے دیا تو اب یہاں کا جو پینڈال انہوں نے دیا تھا پینڈرکس کر کے تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ ہر بارہ گھنٹے میں آپ اس کو کھاؤ گے تو میں کھایا تو الحمدللہ بارہ گھنٹے کے بعد بخار اتر جاتا تھا پھر پھر بخار چڑھتا تھا تین چار دن اس طرح سے ہوا اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو آئی بالز کے پیچھے تھوڑا سا درد ہوتا تھا سر میں بھی بہت زیادہ درد ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جب آپ رات میں سوتے ہیں تو جس کو ایکسٹریم ہوتا نا کرونا ان وہ لوگ جانتے ہیں یہ چیز کو یہ رات میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جو برین ہے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کنٹینیس چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے مائنڈ میں عجیب مطلب ٹاسک جو ہے چلتے رہتے ہیں خیالات نہیں بلکہ ٹاسک ساتھ ہے آپ کے مائنڈ میں میکس ساتھ ہے آپ کے مائنڈ میں یا کوئی کیلکولیشنز آپ کے مائنڈ میں چلتے رہتے ہیں یہ مطلب میں نے بھی فیل کیا اور دوسرے لوگوں نے جن کے ساتھ کرونا ہوا ان لوگوں نے بھی فیل کیا نیند نہیں آتی بلکہ آپ کو جو آپ کے مائن میں ٹاسک چلتے رہتے ہیں تو یہ بھی جو نہ بخار کی وجہ سے اور جو نہ آپ کا مائن ہیوی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک چیز ہے اس کے بعد ایسا بخار کی سیکل ختم بھی تو کیا ہوا کہ سر میں چکر زیادہ رہتی تھی یہ ظاہر سے بات ہے کہ سائنس وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں حالانکہ کرونا اب 2021 میں مجھے ہوا 2020 میں نہیں ہوا اگر 2020 میں اگر ہوتا کرونا تو پھر جو نہ مجھے سائنس کا بڑا مسئلہ تھا 2020 میں پورا مطلب سائنس کا سرجری میری ہوئی تھی 2020 سپٹمبر میں تو اگر اس حالت میں ہوتا تو پھر جو نہ بڑا مسئلہ ہو جاتا یعنی جن لوگوں کو سائنس ہے اور کرونا ہوا تو بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کا تو تو برحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بیماری آتی ہے تو آپ کے گناہوں کو دھولنے کے دیے بیماری آتی ہے اور ہمارے لیے تو بیماری جو ہے نا ون ون سیچوئیشن ہے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے کہ بیماری آتی بھی ہے تو جو ہے نا ہمارے گناہ دھول جاتے ہیں تو برحال یہ جو ہے نا میرا ایکسپیڈینس رہا ہے دوائیاں جو ہے نا میں نے مو ایچ سے ہی لی کوئی ایکسٹرا دوائی میں نے بہار سے نہیں خریدی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہاں گھر پہ جو چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی تو میرے دوست اہباب تھے الحمدللہ وہ ان کو فون کرتا تو علاقے دے دیتے اور اس طرح سے میرے گھر کے نیچے الحمدللہ ترکاری کی اور جو گروسریز ہوتی ہیں یہ دو بھی الحمدللہ موجود ہے تو ان کو بول دیتے تو علاقے دے دیتے یا پھر ہم خود جا کے لے لیتے ان کے پاس باہر ٹھہر کے تو اس سے کیا وہ الحمدللہ دس پندرہ دن ہم نے ایڈجیز کر لیا تو یہاں پہ دو چیزیں میں جو شروع میں بھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کے دو بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ایک چیز تو یہ ہے ان کو آوائیڈ مت کریے ٹھیک ہے ایک چیز ہوگی دوسری چیز کیا ہے کہ جیسے ہوتا ہے کوئی سمٹمز نظر آتے ہیں تو فوری آپ ٹیسٹ کروالیجئے اور جو ہے کیا کہتے ہیں گورمنٹ میں ریپورٹ کر دیجئے اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے دوز ایسٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک دوز ہے کی تو دوز ہے اس طرح سے اب رہی بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آہ ویکسین جو ہے نا یہ سازش ہے ایک سکیم ہے کہ یہ وہ ہے کسی نے مجھے کلے کا ویڈیو شیئر کیا کوئی مولوی صاحب ہے شاید پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بل گیٹس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ہے آہ کیا کہتے ہیں اتنے ملین لوگوں کو جو ہے نا ہم ویکسین دے کے اتنے ملین ہم کم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بہت بڑی سازش چھر رہی ہے بل گیٹس کی امریکہ کی سازش ہے یہودیوں کی سازش چھر اس طرح سے جو ہے نا فضول باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہودی جو ہے نا ویکسین نہیں لیتا کسی یہودی نیاز تک ویکسین نہیں لیا تو لوگ جو ہے نا فیکٹ سے دور ہیں اور بھکواس کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں آج پوری دنیا میں سب سے پہلا ملک جو کورونا فری ہوا ہے وہ اسرائیل ہے کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے سب کو ویکسین دیا سب کو فائزر جو وہاں پہ سب سے زیادہ فائزر ہی دیا گیا تو سب کو ویکسین دے دیا گیا اور سب سے پہلے انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ جو ہے ماسک فری ہو گئے وہ لوگ اب ان کو جو ہے آوٹڈور اور انڈور دو جگہ بھی ماسک لانے کی ضرورت نہیں ہے ماسک فری ہو گئے اب ان لوگ وہ فائزر آیا تھکا 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 ان لوگوں نے لیا اب یہ ہمارے بیچارے مولوی حضرات جاہل مولوی حضرات ہمارے ملکوں میں پھیلا رہے ہیں اور بہت ساری کلپس اس طرح چاہ ویٹس اپ پر بھی جاتی ہیں فیس بک پر بھی جاتی ہیں یہ دیکھو یہودی کی سازش ہے وہ ہے یہ ہے یہودی جو ہے نہ ویکسن نہیں لیا تھا کس کس بے وقوف نے کہا کہ یہودی وایکسن نہیں لیا تھا سارے یہودیوں نے ویکسن لیا تم سے پہلے انہوں نے ویکسن لیا ٹھیک ہے اب ویکسن بھی لے لیا اور کرونا کہ ان کو اب ضرورت بھی نہیں ہے آ جو ہے ماسک فری ہو کے وہ لوگ گھوم رہے ہیں تو ہم کو جو ہونا پریکٹیکل رہنا ہے ہم ان کو جو ہونا ریشنل رہنا ہے لوجیکل رہنا اس طرح کی ہم فضول اور بک Lite باتیں کریں گے دنیا ہم پر ہسے گی دنیا تو ہسے گی ہسے گی جو ہے اسلام کا بھی مزاق اڑھے گا مسلمانوں کا بھی مزاق اڑھے گا تو اس طرح سے فضول بات نہیں کرنا ہم لوگوں کو اب دیکھیں آپ سعودی عرب کی بات لے لیجئے یہاں کے جو رولرز ہیں ان لوگوں نے ویکسین لے لیا یہاں کے جو علماء ہیں جیسے شیخ فوزان وغیرہ ہوگئے بڑے علماء ہوگئے آل شیخ ہوگئے ان لوگوں نے تک ویکسین لے لیا ہے دیکھیں جن کے اوپر دین کی ذمہ داری ہے جن کے اوپر ملکوں کی ذمہ داری ہے ان لوگوں نے تک ویکسین لے لیا ہے اب ایک میں بطلب حالانکہ ہمارا بھی وجود الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں ہمارے جینے مرنے سے کیا فرق دنیا کو پڑتا ہے کچھ نہیں بلکہ جو لوگ جن کے اوپر ملکوں کی ذمہ داری جن کے اوپر علم کی ذمہ داری ہے ان لوگوں نے ویکسین لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں خاص طور پر ہمارے پاس میڈیکل انڈسٹری میڈیکل فیلڈ جو ہے میڈیکل انڈسٹری اور میڈیکل فیلڈ کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے پہلے پہلا یہ ہے مسئلہ کہ لوگوں کو میڈیکل فیلڈ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ پھر بھی جو ہے امریکہ میں بھی 50 50 کہہ سکتے ہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ میڈیکل فیلڈ پر ٹرسٹ نہیں کرتے مگر اکثریت جو ہے میڈیکل فیلڈ پر ٹرسٹ کرتی ہے یہاں پر بھی میڈیکل سائنس اور میڈیکل فیلڈ پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں جیسے ویکسین کا آیا تو فوری ٹھکا ٹھک جا کے سعودیوں نے ویکسین لے لیا اسرائیل میں بھی آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ بھی جو ہے میڈیکل فیلڈ پر ٹرسٹ کرتے ہیں سب مگر انڈیا پاکستان میں کیا ہے کہ میڈیکل فیلڈ پر اور ڈاکٹرز کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہیں اس کے کچھ ریزنز ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان میں کسی بھی فیلڈ پر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بے حص اور انسنسٹیو ہیں لوگوں کی جان و مال کی جو ہے لوگوں کو فکر نہیں ہے وہاں پہ اب ریسنٹلی ایک کیس آپ نے دیکھا ہوگا ہیدر آباد کے اندر حلدی رام کے جو کیا کہہ سکتے ہیں جو کھانے کی چیزیں بسکیٹ وغیرہ ککیز وغیرہ ایکسپائیڈ ہیں تو ایکسپائیڈ کے اوپر سے کور نکال کے دوسرا کور چڑھا کے بیچ رہے ہیں مطلب لوگوں کی جان کی سہت کی پروائی نہیں ہے بچے بھی کھا رہے ہیں تو بچوں کی بھی پروائی نہیں ہے لوگوں کو تو اتنے بے حس اور اتنے انسنسٹیو بس مال سے پیسوں سے لوگوں کو مطلب ہے انسانی جان سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ایک اور کیس انڈیا میں آیا تھا کہ جو ہے نہ کوئی ڈوپلیکٹ ویکسین بیچ رہا ہے اس طرح سے بہت سارے سکیمز بھی ہوئے جس میں جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کو جو ہے ایکسپائیڈ سا لائن وغیرہ کہہ ستعمال کیا گیا لوگوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہوئی ہیں سکیمز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو میڈیکل فیل پر ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ کسی بھی فیل پر لوگوں کو اتنا آسانی سے ٹرسٹ نہیں آتا اس کے علاوہ دیکھیں اب ہمارے ملکوں میں مسئلہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کے عذاب کے اوپر بھی دھندا کرتے ہیں یہ خطرناک مسئلہ ہے ایک پاکستانی ویلوگر اس نے بتایا تھا کہ باگل کوٹ میں پاکستان میں وہاں پر جب زلزلے آئے تھے تو بہت سارے لوگ مر گئے تھے زلزلوں میں تو بچے جو بچ گئے تھے تو دور دور سے لوگ آ کے کلیم کیا ان لوگوں نے کہ یہ بچہ ہماری فپو کا ہے ہماری مامی کا ہے ہماری خالہ کا بچہ ہے اس طرح سے انہوں نے کلیم کر کے بچوں کو لے گئے بچوں کے ہاتھ پیر کاٹ کے انہوں نے بھیک مانگنا شروع کیا تو اتنے خطرناک لوگ ہمارے پاس ہیں بے حس انسینسیٹیو لوگوں کے جان مال بچے بڑے بڑے کچھ نہیں دیکھتے ہمارے پاس اس طرح سے گجرات فسادات جب ٹوزن ٹو میں ہوئے تھے اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو ہے رائیٹ وکٹیمز کے لیے پیسے جمع کی جارت اس کے بعد بھی کئی ایسے سکیمز آئے لوگوں نے رائیٹ وکٹیمز کے نام پر لاکھوں کا پیسہ کھا لیا تو ہمارے پاس یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آسانی سے چیزوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے خاص طور پر میڈیکل فیلڈ کے اوپر لوگ ہمارے پاس اپنی ڈاکٹری بھی بہت چلاتے ہیں اپنے پاس جو ہے انڈیا پاکستان میں اپنی ڈاکٹری بہت چلتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہلے کوئی بھی پی ایس ڈی ہوگا بڑا ڈاکٹر ہوگا انٹرنیشنل اس کے پاس سیڈیفیکیشنز ہوں گے جو بھی ہوگا مگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو جا کے ڈاکٹری کرنا سکھاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے نا ڈاکٹروں کو ڈاکٹری سکھاتے ہیں تو یہ بھی ایک ہے چیز تو برحال یہ چیزوں کو جو ہے نا ہمارے ذہن میں رکھنا ہے اور جو ہے جو WHO کے سٹینڈرڈز ہیں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں آپ اس کو فالو کریے اپنی ڈاکٹری مت چلائیے یہی میں آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہوں یہی سجیشن ہے میرا کہ آپ لوگ اپنی ڈاکٹری مت چلائیے واتس اپ پہ کلی پا گیا کوئی بول رہا ہے کہ نہیں بھائی ویکسین جو ہے یہودی کی سازش ہے وہ فالان ڈھمکا ہے بھائی یہ بکواس باتوں پر آپ بلکل بھی توجہ نہ دیں دیکھئے آج یہودی جو ہے وہ لوگ ویکسین بھی لے لیے ہیں کرونا فری بھی ہو گئے ہیں ماس بھی نکال کے گھوم رہے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح میک ڈانلڈ برگر کے اندر یہودی کی سازش کٹ کٹ چوکلیٹ کے اندر یہودی کی سازش نسلے پانی کے باٹل کے اندر یہودی کی سازش نسلے دودھ کے دبے کے اندر یہودی کی سازش ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر یہودی کی سازش دھونتے ہوئے اپنا وقت اور اپنا دماغ ضائع کر رہے ہیں بلکہ ہم کو پریکٹیکل اور ریشنل رہنا ہے لوجیکل رہنا ہے جس طرح سے پوری دنیا رہ رہی ہے برحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں لے کے آیا تھا امید ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ بن رہیں گی یہ باتیں اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے بچا کر رکھے اور جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور جب ہماری موت ہوئے ایمان اور اسلام کی حالت میں ہماری موت ہوئے السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ